اسلام علیکم ڈیر سیڈنٹس کیوز ٹیسٹ کو پرفارم کرنے کے لئے کیا کیا پوائنٹس ان کے ذہن میں ہونے چاہئے کس طرح کو ٹیسٹ پرفارم کرنا چاہئے اور کیا ٹیکنیک سے کیا ٹیک ٹیک سے تو انشاءاللہ آج کے ویڈیو لیکچر میں آپ کو بتا دیں گے کہ ایم سی کیوز ٹیسٹ میں آپ نے کس طرح ٹیسٹ پرفارم کرنا ہے کس طرح کے ایم سی کیوز آئیں گے ایم سی کیوز کو اپنے کس طرح دیکھنا ہے اور بھی بہت کچھ جو کہ میں نے اپنے ساتھ یہاں پر پریپیئر کیا ہوا ہے میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ تمہارے پوائنٹ سے شیئر کر لوں گا تو کتنا چاہاں لگتا ہے کہ جب آپ ٹیسٹ دیتے ہیں اور ٹیسٹ کے بعد آپ کے زبردست نمبر آ جاتے ہیں اور کتنی خوشی ملتی ہے انسان کو تو بالکل پڑھائی کے ساتھ ساتھ جب آپ کو ٹیکنیز کے بارے میں بھی پتا ہوں تو اس سے آپ کے نمبر دگنے ہو جائیں گے چلے جلے آپ پوائنٹ جو میرے پاس یہاں پر میں نے کچھ پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں سب سے پہلا اب میں سرچ کر رہا تھا کہ ایم سی کیوز کو یوٹیو پر باقی جگہوں پر کہاں کہاں سے کس کس طرح کے جو ہے انہوں نے او ٹاپک دیا ہوئے تو میں اکسا دیکھ رہا تھا کہ وہ رٹفیکشن کے بارے میں کچھ تو بہت زیادہ بتا رہے تھے کہ اگر آپ کو کچھ نہیں آتا ہو تو آپ نے کس طرح سے ایم سی کیوز سالف کرنا ہے دیکھو وہ جو طریقہ کار ہے وہ میرے لیے آخری اپشن ہے بلکل لاسٹ اپشن ہے جو لوگ پڑھتے نہیں ہیں واتا کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے ایک لاسٹ اپشن ہے وہ میں بتا دوں گا کہ کرنا کیا ہے لیکن اکثر سٹرونز جو ہے نا وہ مہنتی ہوتے ہیں انہوں نے پڑھا ہوا ہے بہت کچھ انہوں نے پڑھا ہوتا ہے ان کے لیے میں کچھ پوائنٹس آپ کے ساتھ آج لائیا ہوں سب سے پہلا اگر آپ صحیح معنوں میں کسی چیز کو سمجھو گے اگر آپ کسی چیز کے بارے میں کانسپٹ کلیر کرو گے تو آپ کا پہلا شد جو ہے جو بہت زیادہ لازمی ہے وہ کلیر ہو جائے گا یعنی یہ کوئی ٹاپک ہے مثال کے طور پر آپ اس وقت میڈیکل کیسلونٹ ہے آپ کو سل کے بارے میں آپ کا کانسپٹ بنا ہوا نہیں ہے تو چاہے میں آپ کو جتنی بھی ٹیکٹیکس بتا دوں کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا سب سے پہلے آپ ٹیچر کو دیکھ کے یا ویڈیو دیکھ کے یا خود بک پڑھ کے آپ اپنا کانسپٹ بنایں کہ کیا کیا رہا ہے سمجھو اس کو ٹھیک ہے اور کانسپٹ کے بعد جو دوسرا آپشن ہے وہ ہے آپ میں سے کچھ سرنس ایم بی بیس کی ٹیسٹ کے لئے تیاری کر رہے ہیں کچھ ایم ڈی کیٹ کی مختلف اس وقت جو بڑے بڑے کمپیٹیٹیو ایکزامز ہوتے ہیں اسی ایس ایس وغیرہ ہوں یا کوئی سکالرشپ کے لئے ہوں تمام کے تمام ٹیسٹ جو ہے وہ ایم سی کیوز بیسٹ ہوتے ہیں اور وہ کمپیٹیٹیو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے لئے آپ کا مائنڈ کا فرش ہونا لازمی ہے ایک آپ کا مائنڈ کا کنڈیشن ٹیسٹ سے پہلے مطلب ٹیسٹ ایک ہفتے کے بعد ایک مہنے کے بعد ہے ایک مہنے کے بعد آپ کا ٹیسٹ ہے تو ٹیسٹ سے پہلے پری ٹیسٹ پریپیریشن اس میں آپ کا مائنڈ کس طرح ہونا چاہیے اور جب آپ ٹیسٹ کے دوران بیٹھ جاتے ہیں تو اس وقت آپ کا مائنڈ کی حالت کیا ہونی چاہیے یہاں پر میں آپ کو بتاتا رہا کہ مائنڈ کو فرش کرنا لازمی ہے چاہے ٹیسٹ ایک ہفتے کے بعد ہے یا وہ ایک مہنے کے بعد ہے اگر آپ اپنا مائنڈ کو سٹریس رکھو گے تو اس سے اپنے فائدہ نہیں ملے گا تو ریفرش کرنے کے لئے کیا کرنا ہوگا کہ آپ کوشش کریں کہ دن کے وقت زیادہ ہے بہت زیادہ ٹائم بہت زیادہ ٹائم آپ سٹریس کو دے رہے ہیں اس میں سے کچھ ٹائم نکال کے آپ باہر چلے جائے کوئی تھوڑا سا چھوڑا سا واک کر لیں کسی دوست کے ساتھ مل لیں زیادہ ٹائم کے لئے نہیں کچھ کم ٹائم کے لئے اور کوشش کریں کہ تھوڑے سے جوک ہو جائے اس کے ساتھ ہنسی مزاک ہو جائے ٹھیک ہے اس طرح سے اپنے ریفریش کرنا ہوگا اپنے آپ کو اور اس کے ساتھ ہی سپورٹس اینڈائٹ چاہے جتنا بھی کپیوٹیوٹیو اگزام کیوں نہ ہو چاہے جتنا بھی آپ ٹائم کا وہ کریں کہ ٹائم کو میں نے بچہ کرنا ہے سیو کرنا ہے آپ کے لئے سپورٹس لازمی ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جا کے گراؤنٹ چلے جائے کمرے کے اندر یہ کوئی سپورٹس ایکٹیوٹی ہونی چاہیے بھاگو گھومو پیرو ادھر ادھر یہ ہونی چاہیے کیونکہ جب آپ سپورٹس کرتے ہیں تو آپ کی جسم کے اندر خون کا جو رفتار ہے وہ تیز ہو جاتا ہے اور برین تک جب آپ کا بلڈ جائے گا تو آپ کو ریفریش کر کے دے گا اس سے آپ کی پڑھائی کا میار بھی خود بخود بڑھ جائے گا آپ کے مائنڈ میں فریشنس بھی آ جائے گی اسی لئے یہ آپ کو سپورٹس کرنا ہے اور آپ ڈائیٹ کی میں طرح سے بات کرتا ہوں آپ اپنا خورا کا بھی بہت زیادہ خیال رکھے گا اگر آپ خورا کا خیال نہیں رکھو گے تو آپ کی باڈی کے اندر گلوکوس کی کمی ہو جائے گی نیوٹرنز کی کمی ہو جائے گی آپ شاید پھر اچھی ترکیے سے نہ پڑھ سکو آپ کے سامنے بہت ہر آسان سی چیزیں ہوں گی لیکن آپ کے آپ کا مائنڈ اس کو پک نہیں کر رہا ہوگا آپ سب کچھ ٹھیک ٹھا کے مائنڈ آپ کا پک نہیں کر رہا ہو چیزوں کے کیا آپ بول رہے ہیں ادھر کیا لکھا آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے تو اگر آپ ڈائیٹ کا خیال لگو گے مطلب اپنے لئے کوئی ٹیسٹ کے لئے کوئی ڈرائی فروٹ اگر آپ اس کا بندبست کرو گے عام طور پر جو کسی ٹرس فروٹس ہوتے ہیں وہ آپ کھایا کریں خورا کا بندبست کر کے اچھا جو ہے زبردسترکی سے کھا لیا کریں ٹھیک ہے یہ لازمی ہے یہ بھی ہے ٹیسٹ کے لئے اور میں نے یہاں پر سمائل بھی لکھا ہوا ہے سمائل جو کہ مطلب بہت سارے کے لئے یہ تو بہت آسان کام ہے آپ کو کوشش کرنی ہے کہ جب تک آپ کا مطلب ٹیسٹ آ رہا ہے ویسے تو میں آپ سارے اپنے دوستوں کو اپنے سٹیونٹس کو یہ کہتا ہوں کہ آپ زندگی بھر اپنے چہرے پر مسکان رکھا کریں کیا ہوتا ہے اسے آپ کیا ہیلت ہیلتی ہو جائے گے آپ ہیلتی ہو جائے گے لیکن کم از کم جب آپ ٹیسٹ سے پہلے ٹیسٹ سے پہلے جب آپ کا ٹیسٹ آ رہا ہے تو اس دوران تک آپ نے کوئی فریش رکھنا سمائل آپ کوشش کریں کہ گھر میں بردر ہے سسٹر ہے ابو ہے امی ہے تھوڑا سب مزاک کیا کریں توڑا سمائل اس طرح ماحول پیدا کریں کہ بس خوشی والا ماحولو اور سب کے چہرے پر سمائل آجائے سمائل جب آپ کے چہرے پر آتا ہے کسی اور کو جب آپ حساتے ہو یا وہ آپ کا حسات ہے اس سے آپ کا مائنڈ کے اندر بند کھڑکیا کھل جاتی ہے بلیو می اس سیرے میں کہتا ہوں اس کو آپ لیایا کریں اور آپ فیل کرو گے کہ جب آپ نے اچھا زبردست ہنسی مزاک کے بعد جب آپ پڑھنے بیٹھ جائیں گے تو آپ کا کنڈیشن کچھ اور ہوگا اور سٹڈی ٹائم ٹائم منیجمنٹ جس کے لئے میں یہاں پر کیا رہا ہوں کہ اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ کو بتا ہے کہ ایک اگزام آ رہا ہے ایک ہفتے کے بعد یہ ایک میلے کے بعد آپ ابھی سے ایک پلین بناو کاغس پہ کاغس پہ اس طرح سے لکھو کہ میرے پاس کتنا کورس رہتا ہے اب مجھے نہیں پتا ہر سڈنڈ کو اپنا ٹائم کی حساب سے کورس مل جاتا ہے مثال کے طور پر دس چپٹر ہے ایک مثال بتا ہے دس چپٹر ہے اور ایک میلے کے بعد ٹیسٹ ہے آپ کے پاس ٹین چپٹرز ہے تو آپ کے پاس آپ نے ڈیوائٹ کرنا ہے کہ ایک میلے میں ہمارے پاس تھرٹی ڈیز ہیں وہ تھرٹی ڈیز میں ہر دن آپ کے پاس کتنا ٹائم آویلیبل ہے اگر آپ کے پاس ایک دن میں پانچ گھنٹیں آویلیبل ہے تو آپ پانچ گھنٹوں کے حساب سے یہ جو دس چپٹر ہے اس کو آپ کیا کروگے مینیج کروگے کہ میرے پاس روزانہ پانچ گھنٹیں ہیں تو روزانہ پانچ گھنٹوں میں میں نے کتنا جو ہے وہ پڑھنا ہے اور اس طرح سے اگلے دن پھر پانچ گھنٹیں دس گھنٹیں پھر اسی طرح سے موف کرتے فیوٹی ہارس ترورڈ دا منت آپ نے لکھنا ہے کہ آج سے دو دن پہلے میں یہ یہ چپٹر ختم کروں گا یا آج سے پانچ دن کے بعد میں یہ چپٹر ختم کروں گا اپنے لئے ایک سیٹ ٹارگٹ رکھ دیں پیچ پر لکھ دو میرا ٹارگٹ یہ ہوگا میں ایک ہفتے کے بعد یہ یہ چپٹر کمپلیٹ کروں گا اس کو پڑھوں گا اور اپنے لئے یہ ٹارگٹ بھی رکھے کہ ایک دن میں ہر دن ایوری ڈی میں نے پچاس امس کیوز پریکٹس کرنی ہے مطبع یہ ٹارگٹ آپ نے رکھنا ہے یہ آج ہے کہ اس میں ٹائم منیجمنٹ میں آئے گا پلین میں آئے گا ٹارگٹ آپ نے رکھا اگر آپ نے ٹارگٹ نہیں رکھا آپ تیاری کر رہے ہیں لیکن آپ نے آپ کو سیٹ نہیں کیا کہ کتنے دن میں میں نے کتنی تیاری کرنی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ جا کے وہاں پر اچھے سکور کر سکو اسی لئے سیٹ بناو ٹائم بناو منیج کرو پھر اسی پر آپ عمل بھی کرو کہ میں نے ہر روز یہ کامینے کرنا ہے ٹھیک ہے اوکی اور پھر اسی لئے کانسیسٹنسی یہ جو مستقل مزاجی ہے یہ تو دنیا میں ہر جگہ پہ ایک انسان ہر زندگی کی ہر شعبی میں وہ مستقل مزاج رہتا ہے تو کامیاب رہتا ہے جب آپ نے ایک بار ٹیسٹ کی تیاری شروع کی جو بھی ٹیسٹ آپ دے رہے ہیں جو بھی ہو ایک دن میں نہیں دو دن میں نہیں اگر تین دن آپ نے اچھی تیاری کی چھوٹی دن آپ پھر سے غائب رہے ادھر ادھر شارٹ ہو گئے آپ نے ایک مستقل مزاجی یعنی آپ نے جو کام کر رہے ہیں جو تیاری آپ کر رہے ہیں وہ کو آپ ریگولر کیا کریں ریگولر کیا کریں گے تو مزا آئے گا ورنہ کسی دن کیا کسی دن نہیں کیا وہ اس میں نہیں آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے سوشل میڈیا سوشل میڈیا میرے مطلب یہ ہے لیپ ٹاپ ہے موبائل وغیرہ ہے موبائل پر سوشل میڈیا اس سے آپ طرح سے دور رہیں میں تو کہتا ہوں کہ اس کو صبح سے لے کر شام تک آپ اس کو ایک بار آف کر دیں جب جیسے آپ کی سٹڈی سٹارڈ ہو جاتی اس کو آف کر دیں یا کم از کم اس کو ویبریشن بھی کر دیں یا کم از کم اس کا جو ویٹس اپ ہے یا فیس بک کال آپشن ہے یا نیٹ ہے نیٹ کو کم از کم آف کر دیں تاکہ بقی جو کالز آ رہے ہیں وہ آ جائے تھے لیکن جو نیٹ ہے وہ کنیٹ رہے اور دن کے ایک خاص ٹائم میں بیس پچیس منٹ کے لیے آپ اس کو کھول دیں دیکھ لیں کہ آپ کون کون سے جلد جلد دیکھنے کے بعد اس کو پھر سے آف کر دیں یہ قربانی آپ کو دینی ہوگی ٹھیک ہے تو سوشل میڈیا سے آپ کو دور رہنا ہوگا اس سلسلے میں ٹیسٹ کے لیے بھی قربانی ہے اور آٹھوے نمبر میں میرے پاس کیا رہا ہے پریکٹس آ رہا ہے پریکٹس کہاں کہاں پر جب بھی آپ ٹیسٹ کی تحریک کریں ایک تو آپ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے ایک چپر میں پڑھ لیا دو چپر میں پڑھ لیا تین پڑھ لیا چار پڑھ لیا پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں لیکن ایم سیکیوز کا پریکٹس لازمی ہے آپ جس ٹیسٹ کی تحریک کریں لیکن آپ ایم بی بیس کی تحریک کریں ایم بی بیس کی تحریک کرنے کے لیے آپ کے پاس ڈاکٹس موجود ہیں چھوڑ ڈاکٹس ہمارے پاس بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے اکیڈمیز میں ہیں سٹیشنریز میں ہیں آپ جا کر کوئی ڈاکٹ لے ہو ایم سیکیوز کی بک خرید لیتے ہیں اچھی والی بک جو ہے وہ لے لیں اور پھر اس سے آپ روزانہ مستقل مزاجی سے ففٹی ایم سیکیوز ہے یا ہنڈر ایم سیکیوز ہے اس کو آپ سال کرتے رہے ہیں اور اس کو اس طرح سے سال کر رہے ہیں آپ نے فرض کر لے کہ میں اس وقت جو ہے وہ ٹیسٹ کے ماحول میں بیٹھا ہوا ہوں اور ففٹی ایم سیکیوز آپ کے سامنے ہے اپنے پیسے رو اٹھا لیا پڑھ لیا ٹک کرتے رہے پڑھ لیا ٹک کرتے رہے پچاس ایم سیکیوز کو آپ نے خاص ٹائم میں اور آپ نے ادھر سیٹ بھی کرنا ہے ایسا ماحول بنانا ہے جیسے کہ بلکل ہو بہو وہی ریال انوارمنٹ ہے آپ کے ٹسٹ کا اور جیسے آپ کا ٹائم ختم ہو جائے لیٹس اپنے کہا کہ میں نے پچاس ایم سیکیوز کو تیس منٹ میں جب آپ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں گھر پر آپ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے زیادہ ایم سیکیوز کے لئے کم ٹائم رکھنا ہے کم ٹائم رکھنا ہے آپ نے آپ کو ٹرین کرنا ہے پچاس ایم سیکیوز میں نے تھرٹی منٹ میں سالف کرنا ہے تو جیسے آپ کا تھرٹی منٹ ختم ہو جائے بس آپ اپنے آپ کے ادھر سٹاپ کر لے پھر آپ نے آپ کو دیکھ لے کہ کتنے ایم سیکیوز آپ نے کیے کتنے نہیں کیے یہاں پر دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ تیس منٹ گزر گئے میں نے سب دس ایم سیکیوز کے پہلے کتنے سلو آپ پڑھ رہے تھے وہ سلو آپ پک کر رہے تھے لیکن پانچ دن کے پریکٹس کے بعد کسی بھی ایم سیکیوز کے کوشن کو پتہ تیزی سے پک کرنا شروع کرو کہ آپ حیران ہو جاؤ گے سارا گڑ بڑ یہاں پر ہے اگر آپ کا مائنڈ آپ کا ساتھ دے تو آپ بہت کم ٹائم میں ٹیسٹ کو جو ہے آپ منیج کر پاؤ گے ادھرائیز اگر آپ کا مائنڈ آپ کا ساتھ نہیں دے گا تو آپ حیران رہ جائیں گے یار یہ کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اسی لیے پریکٹس کرنے سے آپ کا مائنڈ آدھی ہو جائے گا یار یہ بندہ مجھے نہیں چھوڑ رہا ہے یہ مجھے بار بار پریکٹس کر رہا ہے تو آپ کا مائنڈ مجبوراں جا کر ان چیزوں کو پھر کیا کرنا شروع کرے گا جلدی جلدی سے پک کرنا شروع کرے گا پہلے اگر آپ تیس منٹ میں آپ چالیس انسکیوز کی یا تیس انسکیوز آپ نے کی تو پانچ دن کے بعد آپ اس تیس منٹ میں آپ پچاس بھی کر پائیں گے ٹھیک ہے تو یہ طریقہ آپ نے پریکٹس کرنا ہے لازمی ہے وداوٹ پریکٹس بلکل بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور ابھی تو یہ ٹیس سے پہلے کی بات ہی ہو رہی تھی ٹھیک ہے ٹیس سے پہلے کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے ڈوز ڈونڈ ڈوز یہ آپ نے ڈونڈ ڈو آپ نے کرنا ہے آہ then we have ٹیس کے دوران جب آپ چلے جاتے ہیں جب آپ وہاں پہن جاتے ہیں تو ایک قسم کا پریشر ہوتا ہے سیکھولوجکل پریشر جو ہر دونٹ فیل کرتا ہے ماں سے کچھ ایسی حضرت جن کے پر جو پریشر پروف ہے ان کو آتا کچھ نہیں ہے بیٹھے کیا حال ہے اس طرح امہ تو کوئی اثر ہے ہی نہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کہاں سے ہوتے ہیں اور بعض لوگ پھر بہت زیادہ پڑھائی کی بہت زیادہ سٹریسفائی ہوں کہ ان پر بھی کوئی خاص پریشر نہیں ہوگا کہ انہوں نے زیادہ پریکٹس کیوں گی جو جو ایوری چیڑنٹ ہوتا ہے وہ ایک سے تھوڑی سی آر what will happen question یہ انسانی فطرت یہی ہے اس پریشر ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے میں میں خود جو بھی جتنے بھی ایکسپورٹ ہوتے وہ جب بھی ٹیس میں جاتے تھوڑی بہت کہیں نہیں تھوڑی سی پریشر وہ ضرور میحسوس کرتے ہیں تو پریشر جو ہے پریشر کو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ کم سے کم رکھنا ہے اور کس طرح پریشر رکھنا ہے انسان کے ہاتھ میں نہیں کہ آپ کوئی بٹن ہے آپ نے کہا پریشر کم پریشر زیادہ نہیں کم کرنے کی کوشش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو تسلیدیں گے مائن میں یہ سوچیں گے کہ یار اتنی تیاری کر کے آیا ہوں اتنا محنت کر کے آیا ہوں میرے ساتھ کچھ اچھا ہی ہوگا بس ختم بات ختم اور ریالیٹی میں بھی یہ ہونی چاہئے پوری لائف میں ہم اس طرح سے جیتے ہیں لائف میں کوئی بھی چیز ہمارے اس میں اختیار میں نہیں کہ ہم بٹن آگے آپ کچھ کریں نہیں سکتے اور پھر آپ ایم سکیوز آپ کے سامنے اپنے بکلٹ کھول دی پہلا ایم سکیوز آپ کے سامنے آگیا کرنا کیا آپ نے آپ نے جب بھی کوئی ایم سکیوز پڑھنا ہے تو اس کو ریٹ کرنا ہے شروعات میں پڑھتے پڑھتے آپ کا مائنڈ سپیڈ کچھ اور ہوگا کچھ ٹائم کے بعد آپ کے مائنڈ کا سپیڈ کچھ اور ہوگا چیزوں کو اٹھانے کا وہ سپیڈ کچھ اور وہ ویری کرے گا اسی لئے شروع میں جو کوسٹن ہوں گے وہ اب تھوڑا سا غور سے پڑھ کہہ کیا آ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے کیا وہ آپ کو سمجھا رہا ہے کیا نہیں آ رہا ہے ریڈ کیئر فولی آپ نے یہ کھانے ٹھیک ہے اور ایک ایک اور چیز جب آپ تسلی کوئی انسان اتنا زیادہ سوٹیبل وہ اپنی طریقے سے جا سکت لیکن میرا ایک تجربہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ہنڈرڈ ایم سیکیوز ہے اور ابھی آپ نے سٹارڈ کر دیا انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ہنڈرڈ ایم سیکیوز ہے اور اس کے لئے انہوں نے کہا کہ دیڑھ گینٹ آپ کے سپاس ٹائم ہے یا دو گینٹ جو بھی انہوں نے ٹائم کہہ دیا ٹائم تو موف کر جا رہا ہے ٹائم تو گزر رہا ہے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے سب سے پہلے یہ جو ٹائم والا پریشر ہے اس کو آپ نے ختم کرنا یار یہ کوئی جنجال ایسا نہ ابھی کیا ہوگا ابھی کیا ہوگا ایسا نہ ایم سیکیوز رہ جائیں گے اس کو ختم کرنے کے لئے آپ سارے ایم سیکیوز کو ایسے گو ترو کرے گو ترو مطلب پہلے آپ نے دیکھ لیا پہلے آپ نے پڑھ لیا اور آپ دیکھو جو ٹیسٹ آئے گا اس میں سو ہنڈر پرسنٹ سارے کے سارے تو ہائیلی ٹیکنیکل ہائیلی مشکل کوئیسٹن کبھی بھی نہیں آسکتے ہیں کبھی بھی نہیں آسکتے ہیں ناممکن ہے سو میں سے سو میں سے ہنڈر پرسنٹ میں سے پندرہ پرسنٹ لازمی ایسے کوئیسٹنوں کر اس کے اندر کچھ ڈال دیتے ہیں کچھ ایزی کوئیسٹن بھی اس میں ڈال دیتے ہیں وہ شاید دس مسکیوز کے بعد ہوں پہلے شاید وہ بیس مسکیوز کے بعد آئے پہلے 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 دوسرا تیسرا شاید بہت زیادہ مشکل ہو پہلے دوسرا تو آپ پڑھتے ہیں اپنا ہوں یہ تو میں تو بس تباہ ہو گیا پہلے دوس مسکیوز زیادہ سٹک ہونے کی ضرورت نہیں کہ ایک مسکیوز بار بار پڑھ رہے پڑھ رہے کیا ہو سکتے ہو کیا ہو نو 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 چھوڑو اس کو آگے چلو پہلا دوسرا تیسرا آٹھوہ نوہ دسوہ کوئی گیار بہت تو کوئی مسکیوز ہوگا یہ تو بہت ایزی ہے تو آپ سب سے بہلے ایزی مسکیوز کو کاربن پیپر کیو پر جو آپ کو پیپر دیا ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر آپ وہ فیل کر دیں فیلنگ کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے اس کو اچھے طریقے سے فیل کیا کریں ٹھیک ہے آپ بتا دیں گے فیلنگ پریکٹس سرکل کو فیل کرنے کا پریکٹس جو ہے وہ آپ گھر پر کرو گے بار بار تو آپ کا وہ مسئلہ بھی حال ہو جائے گا اور یاد رکھے گا جب آپ سرکل کو فیل کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بعض سرکل کو بہت زیادہ ٹائم زیادہ ہوتا ہے اس لئے کہ تم بار بار آپ پریکٹس کرتے جائیں گے جب آپ بار بار پریکٹس کرتے جائیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ جب بار بار پریکٹس کریں گے آپ سرکل کو صحیح معنی میں اچھے طریقے سے فیل کرو گے لیکن اتنا زیادہ پریشانہ ہونا کیا اگر اس میں توڑا سا چھوٹا سا رہے جائے بلونے نہیں آپ نے سرکل سے جو آسان آسان ہے آپ بلکل ہنڈر ایم سی کیوز تک پہنچ جائیں گے اور آپ کو لگے ہر پندرہ منٹ میں سارا سارا ایم سی کیوز میں نے پڑھ لیا ہے بے شک پندرہ پہلے پہلے پندرہ منٹ میں آپ نے سارا پیپر گو تھرک کیا یا بیس منٹ میں آپ نے سارا گو تھرک کر دیا اور آپ نے اس میں جو جو آپ کو آسان لگ رہے تو وہ آپ نے کر لیا ٹھیک ہے بات ختم ایک بار آپ کو تسلیح ہو جائے گی کہ جو آسان تھے وہ تو میں نے کر لیا آپ چپٹر کے لاس تک میں پہنچ بھی گیا نیکس ٹائم آپ آ جائیں گے دوبارہ آپ اس کے اوپر آ جائیں گے دوبارہ جب آ جائیں گے تو پہلے کے نسبت آپ تھوڑا سا ٹائم تھوڑا سا زیادہ دیا کرے اب ٹھیک ہے لیکن ابھی میں میں بتا رہا ہوں جو جو مشکل سوال ہے ہر انسان کو پتا چلتا ہے کہ میرا ویک زون کہاں پر ہے میں کس چیز میں ویک ہوں یہ والے اس طرح کے ایم سیکیوز مجھے سمجھ میں نہیں آتے ہیں یہ چپٹر سے اس چپٹر سے مجھے سمجھ میں نہیں آرہی ہے یہ کوئی نومیریکل ہے بائیلوجی سے کوئی نومیریکل ہے یا کمیسی سے ہے یہ بہت مشکل ہے آئی ڈونڈ نو یا اس وقت اس وقت فیلال میرے ذہن میں فارملہ نہیں ہے ایسے ایم سیکیوز کو آپ سیکنڈ جو آپ چکر لگا رہے ہیں سیکنڈ راؤن پر جب آپ آ رہے ہیں اس کو بھی چھوڑ دو ٹھیک ہے لیکن باقی جو ایم سیکیوز جو تھوڑا سا سوچنے کی ضرور اس کو آپ سوچو کہ یار اس طرح کیا ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے اگر وہ آپ کو سمجھ آیا گیا تو ٹھیک ہے اس کو بھی چھوڑ دنا ہے آپ نے کبھی بھی ایک سیکیوز پر سٹک نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے آگے جائیں سیکنڈ پر جب آپ جائیں گے تو آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے بہت زیادہ محنت کرنی ہے اور کوشش کرنا ہے کہ زیادہ زیادہ ایم سیکیوز کو آپ پک کر لیں جب آپ پھر سے پہنچ جائیں گے لاسٹ ٹیج پر تو پھر آپ کے پاس ٹائم تو بچ گیا ہوگا بہت سارا ٹائم ہوگا اب آپ دیکھ لیں کہ میرے پاس ٹائم ہے اب ان مشکل سوالات کے طرف جو ہو سکتا ہے اس وقت آپ کے ذہن میں کوئی فارملا اس کا آ گیا یا جو آپ پہلے بھول گئے طریقے اب آ گیا ہو اس طریقے سے کیا ہوگا کہ آپ ان مشکل سوالات کو پھر بھی سوال کر پائیں گے اور اگر کوئی ایسا ایم سیکیوز ہے جو آپ کو ہنڈر پرسنٹ یا یہ میرے سے نہیں ہو سکتا اور پہلے سو ایم سیکیوز میں سے کوئی بیس پندرہ ایس ایم سیکیوز ہوئیں گے جو آپ دیکھتی ہے نہیں نہیں ہو سکتا ایسے بیس پندرہ ایم سیکیوز کو اپنے لاست میں لاست فائی پھنٹ ایم جنسی کے آپ نے رکھنی ہے اور اگر نیگٹیو مارکنگ نہیں ہے تو وہ جو لاست دس پندرہ ایم سیکیوز جو بالکل آپ کو نہیں آ رہا ہے اس میں اپنے بس اس کو پھر آپ کریم لگاتے ہیں ریٹا لگاتے ہیں یہ یہ ہو سکتا اگر نیگٹیو مارکنگ نہیں ہے تو اس کے لئے لگانے کا بھی اپنا طریق ہے بعض لوگ کیا کرتے ہیں ریڈم لگاتے ہیں اے بی سی ڈی ای لگاتے ہیں بعض لوگ صرف ایک نمبر سلیکٹر تھے اے 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 سب میں اے لگاتے ہیں بعض لوگ سب بھی لگاتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے تو اس طرقے سے آپ جو ہے اپنے ٹیسٹ کو مینیج کر پاؤ گے ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا اب ہم لوگ آتے ہیں یہ تو میں آپ کو کچھ پوائنٹز میں نے بتا دیا اب ہم لوگ آتے ہیں ایم سیکیوز کی طرف جب آپ ایم سیکیوز کے لئے آتے ہیں تو آپ کے ٹیسٹ میں دو طرح کی ایم سیکیوز آئیں گے نمبر ون رٹا فیکیشن نمبر دو ہائیلی کونسپچول رٹا کا مطلب یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو سمجھ بھی آتی ہیں لیکن اس کو اب ہمز کرنا پڑتا ہے مثال کے طور پر پاکستان کے کتنے صوبے ہیں تو ہمز کرنا پڑتا ہے چار ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی کونسپٹ ہے ہی نہیں کہاں سے کونسپٹ ہے کونسپٹ ہے ہی نہیں یا کوئی خاص ایونٹ کس ڈیٹ میں ہوا تھا وہ حفظ کرنا پڑتا ہے نا اس سے چیزوں کو تو ایک تو حفظ والی بات ہے جیسے کہ ہاں پر ایک ایم سیکیوز ہے میں نے آپ کے لئے لکھاوئے تھوڑا سا حفظ والی ہے کہ یہ ایک بائیلوجی سے ایک ایم سیکیوز ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے جو میں نے آپ کو بتایا تھے وہ پھر انجنرینگ اور میڈیکل سب کے لئے تھے ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی انجنرینگ والا سوڈونٹ بیٹھا ہوا ہے جس کو بائیلوجی نہیں آتی تو شاید وہ یہاں پر ان کے لئے کوئی مسئلہ ہو لیکن پھر پریشان ہو آپ نے وہ باتیں اپنے نوٹ کیوں گی اور یہاں سے بھی آپ کوئی اندازہ ہو جائے گا یہ آپ پوچھ رہا ہے کہ which of volume is a die اس میں کونسا ایک die اگر آپ نے حفظ لگایا آپ نے یاد کیا ہوا ہے کہ فلانا 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 die سے کرایڑ ہے اور فلانا فلانا جو منو سے کرایڑ ہے تو آپ کے اس حفظے کی مدد سے اس حفظ کی وجہ سے آپ یہ سوال کر پائیں گے وہ کہتا ہے کہ die سے کرایڑ ہے تو منوز جو ہے نہیں ہے فرکٹوز نہیں ہے گلوکوز نہیں ہے یہ جو تین آپ دیکھ رہے یہ تو سارے منوز سے کرایڑ ہے تو آپ کو اپنے ریٹا لگایا ہوا ہے کہ یہ بھائی لیکٹوز میں نے سنا ہے لیکٹوز ہے مالٹوز ہے ٹھیک ہے سکروز ہے یہ کیا ہے یہ دائی سکرائڈ ہے تو ان میں سے لیکٹوز آیا ہوئے آپ جو ہے آپ بی پر کیا کرو گے آپ بی پر کیا کرو گے تو یہ ایک کریم مالات اس میں کونسپٹ ہے ہی نہیں اس کے بعد which of the following is not a dائی سکرائڈ باقی اس طرح جو اور امسکیوز آئیں گے اس میں آپ اکثر کونسپٹ ہوگا مطلب اگر آپ نے کسی چیز کو صحیح مانوں میں دیکھ لیا اس کو سمجھ لیا ہے پوری طریقیس آپ نے سمجھ لیا ہے اور اس کے ہر اسپیکٹ آپ نے دیکھ لیا ہے تب ہم یہ کہیں کہ آپ کا کونسپٹ اس کے بارے میں کلیر ہے تو تب آپ امسکیوز کو سالف کر پائیں گے اور اب جیسے کہ یہاں پر which of the following is not a dائی سکرائڈ یہاں پر آپ کا حافظ بھی چلے گا ٹھیک ہے آپ نے حفظ کیا ہوا ہے لیکن آپ دیکھیں yes it is also a crème type امسکیوز کہتا ہے which is not اب بعض امسکیوز میں یہ لفظ جاتا ہے not a dائی سکرائڈ تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ مجھ سے کوئی ڈائی سکرائڈ پوچھ رہے اور وہ not کی وجہ سے کنفیوز ہو جاتے ہیں تو اگر آ جائے which of the following is not a dائی سکرائڈ not a dائی سکرائڈ means جو ڈائی سکرائڈ نہیں ہے تو آپ کے ذہن میں آپ اپنا mind بنا لوکے جو ڈائی سکرائڈ نہیں ہے آپ نے بار بار اپنے آپ سے بولنا ہے جو ڈائی سکرائڈ نہیں ہے یہ اپشن بولو جو ڈائی سکرائڈ نہیں ہے جو ڈائی سکرائڈ نہیں ہے اب مالٹوز کیا ہے مالٹوز ایک ڈائی سکرائڈ ہے جو ڈائی سکرائڈ نہیں ہے یہ بھی ڈائی سکرائڈ ہے یہ بھی ڈائی سکرائڈ ہے مانوز جو ہے یہ ایک مونو سیکرائیڈ ہے تو بعض اقال سنوڑن اس نوٹ میں کنفیوز جاتے ہیں یا وہ کہتے ہیں which out of following statement is true یا لکھتے ہیں which is not true اب not true میں وہ کنفیوز جاتے ہیں کہ not true کو میں کس طرح سے مینج کروں اس کا ذہن یہ سمجھتا ہے کہ یہ true statement کی بات ہو رہی نہیں جب وہاں پہ لکھا ہے which out of following statement is not true تو آپ نے ذہن میں نے کہنا کہ غلط statement کو میں نے نکالنا ہے اور پھر وہ بار بار پڑے گا کہ which one may be the wrong statement the statement which is the statement which is یا are not true about مونو سیکرائیڈ اب مونو سیکرائیڈ کے بارے میں جو statement جو صحیح نہیں ہے یہ جو ہے یہ highly conceptual ہے ٹھیک ہے یہ conceptual ہے میں گرینڈی دیتا ہوں جب آپ کو آپ کا concept نہیں بناوا تو وہ اس question کو نہیں کر پائے گا بالکل بھی نہیں کر پائے گا اس میں concept ہے اس میں حفظ نہیں چلتا ہاں آپ نے طرح بہت حفظ بھی کیا ہوگا لیکن آپ کے حفظ آپ کو صرف حفظ آپ کا ساتھ نہیں دے گا حفظ کے ساتھ ساتھ آپ کو concert بھی ہونا چاہیے کہتے ہیں جو کون کون سا statement ایسا ہے جو کہ مونو سیکرائیڈ کے بارے میں true نہیں ہے not true اب جب not true آیا تو یہ استردونس کو کنفیس کرنے کیلئے منوگ لاتے ہیں ادھر آپ لوگوں سے ملے لے کہ false ذہن میں آپ یہ بنا ہو کہ میں نے غلط statement کو ڈھوننا ہے تو وہ غلط statement کون سا ہے all carbon atoms have functional group کہ مونو سیکرائیڈ کے اندر جتنی بھی carbon ہے سب میں functional group ہوتا ہے یہ تو غلط ہے اس میں کیسے ایک carbon پر functional group ہوگا تو یہ تو غلط ہے نا یہ ایک ہمارے پاس آ گیا دوسرا ہے all carbon atoms have OH groups تمام carbon atom پر OH group ہے کیسے ہو سکتا ہے پانچ پر ہو سکتا ہے چھتا carbon خاص کر اگر وہ open structure میں ہے تو پھر تو نہیں ہو سکتا تو یہ غلط ہوا نا یہ statement پر آپ کہا غلط ہوا یہ کیوں کیونکہ آپ نے پڑھا تھا structure آپ نے پڑھا تھا teacher سے خود سے پڑھ کے آپ نے پڑھا تھا اپنے concert بنایا تھا تو اب یہ کر رہا ہے all monosacrides are reducing تمام monosacrides یہ ایک صحیح statement ہے یہ ایک right statement ہے لیکن students جو ہیں وہ اپنے mind میں اس کی صحیح پن rightness کو دے کر اس کو click کر لیتا ہے وہ کہتا ہے which is not true اس کے ذہن میں true یہ not کو بھول دیتا ہے true پھر یہ کر لیتا ہے بعض اوقات confusion کی وجہ سے تو concept کے ساتھ ساتھ کچھ confusion بھی ہے اس کو بھی اپنے دور کر لیں اب انہوں نے کہا ہے both b and c اب یہاں پر آپ کو ایک hint ملے گا اگر یہ والا option نہ ہوتا تو آپ در confused ہوتے ہیں کہ یہ دونوں تو غلط ہے تو پھر میں کس کو سر لیکن یہاں پر جو ہے both b and c b and c اور یہاں پر both a and b لکھا ہوا ہے تو آپ اس میں دیکھیں اگر آپ نے سیمانوں میں پڑھا ہوا ہے تو یہ option آپ کو یہ دیکھیں اور اگر انہوں نے یہ option ڈالا بھی ہے تو پھر یہ دونوں سے ہوں گے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت ہر mcqs میں اگر both b both والا option ہے both a and c both b and c تو آپ بلوں گے یار اگر انہوں نے both والا لفظ ڈالا ہوا ہے تو کوئی نہ کوئی دو option ہی ہوں گے حالانکہ اس mcqs میں پھر صرف ایک option ہوگا مثال کہ تمہیں صرف a ہوگا انہوں نے ادھر b and c a and b لکھا ہوگا تو آپ حرام ہیں کہ نہیں کوئی b and c n a b ہوگا نہیں لازمی ضروری نہیں ہے بعض اوقات confuse کرنے کے لیے کوئی ایک option ہوگا اور وہ لوگ ادھر both والا لفظ بہت b and c بھی دھتے ہیں اسی لیے اس mcqs کو solve کرنے کا ایک طریقہ ہے وہ ہے concept ٹھیک ہے concept آپ کے پاس ہوگا تو آپ اس کو solve کروگے اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو solve کروگے تو میرے خیال سے یہ comments تھے میرے طرف سے یہ ایک طریقہ کار تھا ٹیسٹ کو solve کرنے کا آپ محنت کروگے یہ rules اپنے mind میں رکھ لے یہ باتیں اپنے mind میں رکھ لے اسی کی حساب سے آپ چلتے جائیں گے مجھے امید ہے کہ آپ کو زبردست marks آ جائیں گے اور اس سے آپ کو کافی سارا فائدہ بھی ملے گا اور اگر آپ کے ٹیسٹ میں اچھے نمبر آگئے تو اس ان points کو پھر آپ دوستوں کے ساتھ بھی share کیا گئے ویڈیو کو بھی اپنے دوستوں کے ساتھ share کیا کریں اس کو like بھی دیجئے ویڈیو کو تاکہ اس سے ہمیں motivation ملتی ہے اور ساتھ ساتھ خود subscribe بھی کریں دوستوں کو بھی subscribe کرنے کا موقع دیں مجھے رکھیں اپنی دعا میں یاد اللہ حافظ